موسیقی موسیقی سلوان دی آواز بہت تھوڑی آئیے سارے مومنین باوان اس مقدس پاکیزہ محب جو اپنے اپنے مرہومین نو یاد کرو ایک سروات انہ دے سواہ اللہ 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 سانے کچھ مہن بھائی بے وارس گئے جنہ دا بات چپڑھنا نا کوئی نہیں وہ بھی ساڑھی راہ بیندے نے ایک سروات انہ دے سواہ اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہ 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 تیبین التوہرین الشرفان اما بعد فقط قال اللہ تبارکہ و تعالی فی کتابِ حلمجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنون عطی اللہ و عطی الرسول و اولیل امر منکم بوض بلن صلوات زی قدر زی عزت حاضرین مجلس شیعہ سنی بھائی مہتبانہ بزارش ہے کہ مجلس دا مقصد کسے مسلمان دی توہین نہیں کسے مسلک دی دل آزاری مجلس دا مقصد ہے کہ قرآن حدیث دلیل تمثیل دنال امتِ مصطفیٰ تک حق پہنچایا جائے اگو کوئی من نے نہ من یعنی کہ تسی آسن طریقہ اپناو جبر اور سختی نہ اسلام اس عمل دی اجازت نہیں بات نہ شیعہ دیئے بات نہ سنی دیئے بات ہے ذات دو جہاں آقا ہے دو جہاں سنے نبی دی بات جو نبی فرمائے نہ اس کو تجاوز کرو نہ کمی جو نبی آکھے اس تے شک نبی نبی تے شک کروگے تو شک نبی تک نہیں رہے گا اس شک اگے تربائے گا کیونکہ اسا نہ اللہ وکھے نہ قیامت دیتی نہ ملک الموت دیت نہ جبریل دیت نہ جنت وکھے نہ قوسر پیت نہ حورا وکھیا نہ غلمان وکھے نہ نہ رضوان وکھے نہ نزول قرآن وکھے نہ میدان معاشر وکھے اتمام چیزان تے جڑا اسا ایمان آندا او وکھ کے نہیں آندا او حضور دی زبان تے یقین کر کے اللہ حضور میرے شہر سننے بھائی خدا اور خدا دے رسول دواستے دین نو ذاتیات نہ بڑاؤ میں ایک چھوٹی گزش کر جدہ کول شاہ ہو وے اس کلو مل دی جد بڑی شاہ ہے ہی میں میں مثال دے دینا تصویح میرے کولے تس تلاشی میرے شگرت دی لیں دی ملے کیوں نو تا پھر رتو آل یہ نو ذت نہ کرو یار جدہ کول شاہ ہو بے خدا دے بندے کیوں لڑتیوں آپس جو اساں اسلام لینہ ہے آؤ پہلے دوے گھر بیٹھ کے محبت نال وضو کر کے صرف قرآن رکھ کے پہلے اپنا فیصلہ کر لیئے اسلام صحابیاں دے گھار آیا ہے کہ مصطفیٰ دے گھار آیا ہے صحابہ کرام تے خود نبی کوڑو اسلام لینہ آئے تو جیدے کوئی شیعہ ہے میں ہور آسان کر رہا ہوں کیا کسے اہل حدیث دیوبندی بریلوی شیعہ اللہ بیکھے ہاں جیدے نہیں بول لے جیدے نہیں بول لے دوزاں بیکھے ہیں سارے بولو نہیں کیا اللہ دھوڑے نال بولے اللہ ہے تو پھر گھنو اللہ دا پتا کیوں میں لگا بولو نہیں اللہ دا پتا کیوں میں لگا کہ اللہ ہے قیامت معاشر جنت جہنم ہاں کوئی میں ایک دا مسئلہ ہوئے گا دے جا پتا کر ہاں آچھا ہاں ہو جو آز آچھا تو میری شیعہ سنی بھائی گالی گلوچ تانہ زنی توہین یہ دا کیا فیدہ بہو دا کامیں دوڑا نہیں تو اسی میرے دوئے آچھا کیوں توہین کر دیو ایک دوسرے دو محلے سانجے نے گلیاں سانیاں قبرستان سانجے اللہ ہوئے رسول ہوئے قرآن ہوئے کعبہ ہوئے کیوں لڑ دیو ثبت ویا کہ اللہ پاک نے حضور نو اختیار دیتے اور قرآن جو فرمایا ما عطاکم الرسول فخضو تم کسی اور سے کوئی چیز نہ لینا اگر کسی اور سے کوئی چیز لوگے تو تم خود ذمہوار ہوگے اگر میرے بندے ہو تو میں حکم دے رہا ہوں ما عطاکم الرسول فخضو ہو خبردار کسی اور سے کچھ نہ لینا جو میرا نبی دے وہ لینا جہاں سے رکے رک جانا جو دے جو رکے تو یہ حکم ہر کسی دے بارے جا ہے بولو کہ صرف نبی دے بارے نبی دے بارے جا اللہ نے حکم دیتا ہے کہ ہر کسی تشین نہیں لے جو میرا نبی دے جتو روکے روکے اصلا اللہ نہیں بیکھیا ساڑن اللہ بولے ابھی نہیں ہائیتے گئے ہیں آنکابے گئے ہیں نہیں بولے ایرام بندے نہیں بولے کینکریاں چاہیاں نہیں بولے ماریاں نہیں بکرا دیتا ہے نہیں بولے ٹینڈ کروائی نہیں صفحہ مروائی دوڑے بولو نہیں بولے تواب کیتا تو پھر کیوں لڑ دے ہائیتے شیعہ بھی آئی ہائیتے سنی بھی آئی ہائیتے دیوبندی بھی آئی ہائیتے اہل حدیث بھی آئی کسے گھر نالتے بول نہیں بولے لڑائی ختم کرو قید قریے دیتا پیرا زندگی گزارو ایک اچھی تبلیغ دادریہ بناو آؤ چار اسلام دے فرقی رتو جدن ساڑھے نال او گھر گیاں بھی نہیں بول دا آؤ اس گھر نو تلاش کریے جس گھر نال بول دا ہے جس گھر نال ہے ساڑھے نال دنی ساڑھے 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 اللہ نے قرآن چکے یا ایوہ اللہ زینہ آمانو اے ایمان آلو ذرا بولو اے ایمان ذرا اچھا بولو اے ایمان آجی آئے ایمان ذرا اچھا بولو ایمان کیا کیا کس سنو آگیا ایمان آگیا ٹھیک کیا کیا اتی اللہ اللہ دی اتا میرا اللہ تیری اتا کیمیں کرا تو میرے سامنے آن دا نہیں میرے نال بول میں اتات کیا کر ایک آدمی میں شکوا کر نام نام میری خدمت نہیں کی دی دوریہ خوش آئے ہی نہیں آمی تی خدمت کری میرا اللہ تی آن دی نہیں سا سا نام بول دی کمیں تیری اتات کر جس سمجھ آوے ضرور بولے کمیں اتات کیوں لڑ دیو سنی شیعہ آو پھر آب بیٹھئے رہے میرا اللہ میں تیری اتات کرنا چاہنا فرمائے میری ہو ہی نہیں سکتی پہلے میرے مصطفی 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 اتات کیوں کرنی مصطفی اتات ہے کہ جو آقاد مو جو نکلے اسے شک نہ کیتا ہے اور قرآن نے بھی یہ کیا کہ تسلیم آو میرے رسول کے آگے بیس نہ کرنا تسلیم آو تسلیم آو اتات کیا ہے تسلیم شک نہیں یقین سارا پندال اٹھ کے کڑا ہو جائے صدر یقیمت نہیں یو دیو کے محبت سمی کے قبول کرنا آنگا اتات ہے کیا اتات شک نہ کرنا یقین ہم یو یقین شک نہ داخل آو سارے پیرا بیٹھو قرآن حدیث ایس میز دے پندرہ منٹہ دی بات سول منٹ کس دا ضائع نہیں کرنا اللہ قرآن چو کہہ رہے ہے میرے نبی دی اتات تیرے تی واجب اتات کیا ہے جو میرا نبی دے لے لو یہاں سے رکھے رکھ جاؤ کیا شیعہ نے اپنی مرضی نال علی دی ولایت منی یا حکم رسول دی منی منی من اپنی مرضی نال اپنی پسند نال علیکم من من کنت مولا ہو فہاغا ایک این فرمائے اور قرآن کی کہہ رہے ہے جو میرا نبی دے جتو روکے رک جاؤ کی نظر آ رہے ٹھیک کہ میں تے تسبید آن نہیں لیا تو ساں کیوں آن کیا تسبید اکھانے خبر دیتی یہ دا مطلب جنا بنیا سوال لکھ بندے نے سوال لکھ بندے نے مقام قدیر تھے دھند کوئی نہیں بدل کوئی نہیں ہنداری کوئی نہیں دن دوپہ ہے تے بندہ کتنا ہو جانا بھولتو سوال سوال انہوں کس ہمیں جڑا میرا سنی بھائی بیٹھا ہے میرا سلام قبول کرے میرا اعترام قبول کرے اللہ قرآن چوئے نا کیا ہوئے میرے ٹکڑے کر کے کتیاں کے پا دی ہوتے زدہ علاج کوئی نہیں اللہ نے کیا جو میرا نبی دے وہ لے لو جہاں سے روکے رک جاؤ سوال لخت مجمع جے نبی جد حد نہیں نبیہ ان منوائی جاننا ہے جد مقبیہ ان چھوڑائی مقبیہ 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 اس طرح نہ کرو نبیہ زاکری واقعاتی نہیں ساڑی زاکری دیا کس مان کچھ زاکر نے واقعہ بیان کر دی میں واقعہ نہیں بیان کرتا میرا کام تبلی کہ سنی بھائی بھی بیٹھے ہیں ان شیعہ بھی بیٹھے ہیں ان ایل حدیث بھی بیٹھے ہیں ان جو بندی بھی بیٹھے ہیں تاکہ جگڑے ختم ہوں لڑائیاں ختم کیا باپ نے سر تحت رکھ کے بچی نو ہاں جی کیا آل ہے ٹھیک ہو کیا روانہ کیتا ہے اتراز مالے آیا ڈر گئے ہو ٹکڑے ہو اچھا پوریس یونین کونسل بچی لے نان کے پھپیاں ماسیاں بستی آلے کسیں اتراز ہے کیوں خطبہ پڑی گئے خطبہ کہیں پڑے آئے مالوی مالوی کی تو آیا آئی تو پینچو ٹھیک ہوگی پانچ منٹ میں کرسی دے چھپ بہنے تو ساں بولنا پھر بھی اکھ میری میند دادا نہیں ہونا اگر قیامت آلے دن اللہ دن نبی نے مالوین بلا لیا مسئلہ غیرت آئی کہ تم پرائی بچی پرائی پرائی لڑکے دنال کیوں روانہ کر دیتی انہیں کیا یا رسول اللہ میں خطبہ پڑھ کے غیرت شریعت بنا دیتا پیغمبر فرمایا جائیں گال دا خطبہ پڑھ کے تُو غیرت شریعت بنا دیتا تیرا خطبہ غیرت شریعت بنا سکتا ہے تُو اتنا بھی نے سوچیا علی دی ولای دا خطبہ تُو بیسا کرتا رہی ہے اللہ السلام علی دی ولای دا خطبہ نہیں پڑھے آپ نبی پڑھے ہیں سن چونکہ اللہ نے کہا ہے جو میرا نبی دے جتو روکے تے پھر شیعہ نوں من دے کر ڈندہ کیا فیدہ منوانا لاتے نبی چھپ کے بنوایا بولو رات مو کتنا مجمع آئی کچھا بولو اور یہی وجہ ہے کہ آج تک کدھی کسے نہیں آکیا سوالکھ نہ رہے تکبیر سوالکھ نہ رہے رسالت جدرمی کو نعرہ مار دا ہوں دا ہے سوالکھ یہ دی وجہ کی یہ دی وجہ ہے کہ آقا نے حکم دیتا کہ جدرم علی دی ولایت دا نعرہ لاؤ پہلے سوالکھ آکو تاکہ میری امت نہ پتہ لگ جائے گالی چھپ کے نہیں ہوئی سوالکھ دے مجمع جو دے گی اے حیشیت میں تھوڑا ہو رہا آسان کر کی ناتو اٹھے ازر ازر نے میں نو بی لی تا بل دی تا بل زیادہ آئی میں نو غصہ آگیا بل زیادہ آئی تو میں گو ہوں میں ازر نال لڑ پہ ہاں ٹھیک ہی تا ہے کیا دا قصور ہے دانا بندے کا انگیشہ ازر نال نہ لڑ لڑنائی شباز شریف نہ لڑ لڑنائی آبد شیرری نہ لڑ لڑنائی رانے سنا اللہ نال لڑ جنا پوڑ میک میں ازر دا کی تا تھا بھائی شیعن قتل کیتے ہیں علی دی ولادہ مسئلہ نہیں آلونا علی دی ولادہ حکم دین اللہ پہنچان اللہ دا رسول مبارک دین اللہ حضرت عمر نے جے لڑنائی جو دے موں کا صلی اللہ حضرت عمر اللہ حضرت عمر جائے لہا ہے بلکل سنی بھائی ساتھی غریبہ نی باتیں سننا بیسی علینو خود منے ہیں یا صادق لو منوایا گیا مولا علی نے نہیں کیا من کنتو مولا فہذا نبی مولا بولے ہی نہ ہو تے ڈیسوری میں گل کی مولا علی نہیں کیا کہ من کنتو مولا ہو فہذا نبی مولا نبی نے کیا من کنتو مولا ہو فہذا کہنے اللہ نبی تھوڑا ہور سمجھو کتنی ہیں چیز ہیں دو ڈون کے دو ہاں ڈون بھی میں دعویٰ کرنا تو آرے سامنے میرے کول دو چیز آنے ایک میں چھپا لیے ایک میں سامنے کیتی تسی جلدی کے لیے تسلیم کر سو سوچنا کے لیے بارے چھے من امت مصطفیات منن بھی سمجھ نہیں آرہی لا الہ الا اللہ نبی چھپا کے منوایا ہے علی ولی اللہ نبی بکھا کے منوایا ہے جڑا چھپا کے منوایا ہے اوہ من گئے ہیں جڑا بکھا کے منوایا ہے ہوتے پاہاں نبی بھی بات من نہیں ہے اس وقت تک انسان دے اندر ایمان داخل نہیں ہو سکتا جتک نبی تک یقین ہے تھوڑا جاہاں اور سمجھ رسول میری شہ سنی بھائی لڑائی دی بات نہیں بات سنے نبی دیئے جو آکا کیا چھٹا پارا سورہ مہدہ کیا عطاعت صرف اللہ دیئے بھولو بھولو میں عطاعت دینا تسی گنو ایس طرح ہاتھ کٹو نا کے ایس طرح ہاتھ اگے کرو تک گنو یا یو اللہ دینا منو عطی اللہ ایک و عطی الرسول عید ختم ہوگی پھر آگیا وہاں وہاں لے لمرے ان کتنی ہوگی تو پھر شیعن مندے کیوں پڑھ دیو اصلا کرمیش کی بتایا ہے عطی اللہ عطی الرسول عطی الرسول حکم تکے بھی آئے وہاں لے لمرے میں کہ رسول دے بہت سہبِ عمر دی عطاعت کس دی سہبِ عمر دی توجہ میں دکان دا رہاں دکان تے بیٹا رہاں تاں کے ایک کلو چینی دے دی میں ایتھے چینی رکھی یہ ایتھے میں وٹا رکھی ہے جیسے چاہی یہ ترازو چاہی ہے تے وٹے ہڑی سہیڈ آئے چینی ایتھے لین دیو کیوں جی ایک چھتاں چینی گھٹو بے تے توں سامان نہیں لیں دا اللہ تے اللہ دے رسول دے باستے تم ہی قبریں جانا ہے اصلا ہی قبریں جانا ہے ایک چھتاں چینی گھٹو بے تے توں قبول ہے نہیں کر دا قیامت آرے دن تیری عطاق دا تولی پورا نہ ہویا تیری یہاں نمازہ کون لائے گا تیری کون لائے گا تیرا حج کون لائے گا علی دی ولا دین چور اس طرح یہ جو نبی دی رسالت ہے بلکل غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں کچھ ساڑے پڑا نہ لے بھی ڈاڑے سان کچھ اگلیاں بندیاں بھی سوچنا پسند نہ کیتا اینجی کو قریب قریب ہون دی کوشش کریے دور ہون دی کوشش بات فتم ہو گئی جمعہ مصحب دا اے جڑی توڑے میرے اندر روح ہے نا روح روح بولو جنا چاہے ہو تو بولو کیا روح کلو روح امر ہر روح اللہ کا امر ایس تو آسان دنیا دا کوئی خطیب سمجھا دے تو دا میں نے پتہ دے رہا ہے جتنا آسان میں سمجھا رہا ہوں اے بیٹا میں نے کیا آتھلا اپنا ہاتھ دیکھتے رکھیں نا ہاتھلا دے اے مصحب ہو گیا نا آتھ پیچھے کر کیا اس سے غسل واجب ہوئے ہیں ہون میرے جو روح نکل گئی ہے اے زکریوں کھیے میں جہاد کرتا پھر نہ اس دور چاہوں واقعاتی زکری اپنی اپنی سنیاں اپنی پڑھ لئی شیاں اپنی پڑھ لئی آہاں بیٹا پھر ایک وری درہ سمجھائے لوگا آہاں جی کوئی میرے دکھوصل واجب ہوئے ہیں آہاں بیٹا اپنی پڑھ لئی ہون میرے جو روح نکل گئی ہون ہاتھلاو ہون کی بڑھے ہیں روح نکلی نہیں سارا جسم نجس ایس واسطے علی ناولی نمر کے اے بجی میں جسم جو روح نکل جائے سارا جسم نظر ہو جاندہ ہے انجھے جس بندے دے عقیدے یا مال جو علی دی ولا نکل جائے اُنہا ہر عمل نجس ہو جاندہ ہے لگا ماللہ یا کھول جائے یا کھول جائے لگا ماللہ لگا ماللہ جدی ایسے ہی اگر علی کی ولا نکل جائے دین دے شعبی ترہنے میرے بھائی کتنے ہو جا مولو پھر ہو جا مولو دین دے شعبی ترہ ایسے مجلس دے ترہ شعبی مجلس پڑھا نالا سنانا مجلس کتنے بڑھنے ہر مشن دے ترہ شعبی مریض ایک دوا دو دکٹر دکٹر بھی آئے مریض بھی آئے دوا نہیں پھر کی کرو جائے خدا واسطہ خدا واسطہ یار کیوں اکل ناد دشوانی لوگاں کارے بلکل جانورانی زندگی کا مصدر علی مہاریاں ملوا سوارا کہ گدے تے کتاباں پہیاں نے انہوں کی پتا میرے تے کانے تے کی پہ دین دے شعبی ترہنے ایک دین بڑھانا لہ ایک دین پہنچانا لہ ایک خرج کر کے دین بچانا سلوات جو بھی ترہ گھر نے میں پڑھانگا اللہم اصول اللہ محمد وعال محمد اللہ محمد اللہ اسلام بنانے والا محمد اسلام پہنچانے والا آل اسلام بچانے والا کیوں لڑتے ہو سنی شیعہ کسے کہہ دے کلیے نا پھر آپ بیٹھو تو سیدھانو میں سمجھانا اور اے جیرہ شیعہ تو سیدھ راز کر دیو کہ فلان کربلاج نہیں گیا فلان کربلاج نہیں گیا فلان کربلاج نہیں نہیں اے سمیلس جو ایک آدمی نے فون آنسا ہے کہ تیرا بیٹا موٹر سیکل تو جھن پہ ہے گر گیا ہے سارا مجمع جائے گا کون جائے گا وارث تپیہ لوگانا کیوں لڑتے ہو کہ فلان کربلاج نہیں گیا فلان نہیں گیا فلان نہیں گیا صرف کونہ جانا آئی جیڑے اسلام دے وارثا دو جہاں دا مطلب ہی ہوتے کہیں قربانی دیتی اسلام کو کہیں بجائے آئے اسلام کہیں خرج کیتا میں تھے پہنچے ہاں ڈیڑھ بجے عمران خان نے میں نگیڑ تو رسیب کیتا ہے انہیں کیا کھانا پانی چائے تو سی تو کوئی شہن نہیں پوچھی وہ پوچھتا رہے ذمہ واری حسن دی سی کوئی بھی نہ جاندہ کربلا ذمہ واری حسین دی واری حسین دا سی میں بستی سیالیں کیوں آگئے ہیں میرا واری حسین دا سی ایک ذاکردہ واری ہی نہیں وہ کیوں میں آئے گا کربلا اتفاق نہیں سی کربلا ایک سلسلہ ہے کربلا تے خرج بہت زیادہ سی اس واسطے کسے ہمی نہیں مری ہمی کسے بڑی ماریانیں کربلا آج بڑا ماریانیں بڑی ماریانیں ری جان لالا کے ماریانیں اولادِ علین اولادِ نبین انج ماریانیں نہ مسلمانہ مرندِ باد ماریانیں شاید میں سمجھا نہ سکا بڑا اتنا مشکل تے نہیں سب نو سمجھنا چاہیدے کربلا سارے ہم تو چھوٹا کون آئی خوچہ بولو انصاف کرے آجے کچھی دے لوگو یہ تھے قدم قدم دے سلطان دی کبرے اور انہاں لوگاں دے احسان دے میرا جملہ ٹھوکرا نہ کھانا پھرے مہمین تھی آدمی کیا پھن دکھ لگ جائے گا سارے ہم تو چھوٹا جنابِ علیہ السلام جڑائلِ سنت پر آمیرا بیٹھا ہے کرے وضورت کے سر تے قرآن تے میری گلدہ جواب دے جنا سارے ہم تو چھوٹے انترائے واری مارے آئے انہاں بڑیاں انترائے واری مارے آئے کربلاج پتر شیعہ دا نہیں ماریا گیا یہ بسم اللہ یہ بسم اللہ رسول دا پتر ماریا گیا ہے پھر درہ سمجھو پھر درہ سمجھو پھر درہ سمجھو جنابِ اسمائیل نے لے کے گئے قربانی واسطے کس واسطے تھوڑا ہچا بولیا کرو قربانی واسطے جمع لے کے گئے چھوٹی کیلی ہی نہیں بیٹا زبا ہوئے ہی نہیں آؤ سنو رتواری یہی بات صرف ایک زد نہ کرو محبت نہ سنو جیدہ پتر زبا ہی نہیں ہویا اوہ دی یاد سارے مسلمان منا رہے تجرہ فجر تلائے کے دیگر تک لاشا چاندہ نہیں اوہ دی یاد کہنے میری زندگی دا کوئی دن ایسا نہیں جدن میں فون تھے یا بل مشافہ ایک عرصے تو علیہ وآلہ میں نہ پڑھا رہا ہوں اے میری یہ سیڑھییں تقسیم ہونی ہیں اوہ دے بعد لوگ پھر فیصلہ کر دینے اور پھر مذہبہ الویت قبول جنابِ دعوت علیہ السلام اللہ دیکھ نبی گزرے نے جو میں حضور تے قرآن نازل ہوئے آئے انہاں تے زبور نازل ہوئے کتاب نازل انہاں دی امت بڑی ظالم آئی بہت ظالم بہت ظالم تو جنابِ دعوت علیہ السلام نے اپنی امت تو کوئی گلہ منوائیں گا انہاں من لیں گا اور اترائے گلہ امت نے منی گا جنابِ دعوت علیہ السلام نے کہا کہ دودھ پیندہ بچہ تھنج پیندہ بچہ قتل نہیں کرو گے سرینہ قتل ہے دی چھڑا میں نائی تے باپ نو قتل ہے یہ جنابِ دعوت علیہ السلام فرمایا اترائیت سامن لیں گا ایک میری منو کی فرمایا جس بھیندہ اکھی وینیا بھیرا قتل ہو جائے انہوں قید نہ کریا ہے سوارے ہی کام خلاف کی تھنج پیندہ مارے ہاں سیریں آڑا مارے ہاں دی دے سامنے پہ بھیرا دی لاش تو بھینڈ نو گئے دے نہیں ہو جڑے آشیاں دا گھر نبی دل بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اہل سنت واسے علیہ اللہ شیعہ واسے اور کیا مطال دن حضور دے سامنے بات ہوئے گی میں کلمہ پڑ دیتا ہے زدہ علاج کوئے نہیں دل دکھے مومنین سادات معاف کر دے آجائے اتنا مارے مسلمانہ علی دیا دیا آئے کیوں نہیں نکلی بندیا اتنا مارے مسلمانہ علی دیا دیا کہ میرا ہاتھ لمد ہے اتنا مارے مسلمانہ علی دیا دیا جسے شام چھوٹ جڑ کے مدینہ آئین تبیبی فضا کسما جا جا گے مدینہ دیا اور دنا دیا ای من جاؤ ایو زینب پہنچاننا مسلمانہ میرے میرے تو پہلے بہت خوبصورت میرے سپڑی کمدانی صاحب نے کمال حق ادا کیتا میرے سپڑی ماری بڑھا ہے علی دیا دیا بلا وجہ ماری اٹھو کسے بندے نشاک کے قرآن پاک لے اٹھو کوئی بندہ اٹھے اگر کسے نشاک کے بڑھے تو علیہ غلط پڑھ رہے قرآن لے آؤ میں قرآن سر دے رکھ کے تیر روایت پڑھنو تیارا اگو کوئی مننے نہ مننے من کلمہ نصیب نہ ہوئے اگر میں جھوٹ پہ گولتا ہوں علی دیا پتران مسلمانہ تھوڑا ماری اٹھو لے آؤ ماریت پڑھنو لے آؤ سر دا لے آؤ سر دا ایک جرم دست دیو بھئی میٹنگ کرو سارے مسلمان پر آئے گٹھے ہو ماریا کیوں بشیر منادی کی تھی کہ سید آگئے مدینج واپسی تو ذرا منظر دیو پھر وین پڑیئے جو میں اے پردے دار ساڑھے بیٹھیں اے بچیاں بیٹھیں اس طریقے نال دوارڈے چوتھے تے پنجویں امام نے مدینے تو باہر ایک خیمہ لائے تے خیمے چھو بے گئیں یہاں جڑییاں شام دے راہ چھو بچ گئیں بسمان جی گئیں گئیں تے دیر ساریان بچیاں جڑی بچ گئیں 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 موت تو بچ گئیں اے بیٹھ گئیں اے جیویں ممبر پا کے اس طرح اتنے فاصلے تھے خیمے دے اتنے فاصلے تھے جناب سجاد جناب باکر چوتھے امام پنجویں مدینہ دے مالک بستی سیالالیا مالک نو اپنے شہر اچ مٹی دے بانا بڑا اوکھا قسم خدا دی پیوپتر مٹی دے بانا مدینہ دے مالک کی داستانے کی اثر اس قدم ایس پاسیو مدینہ جو چار ہزتیاں تشریف لے کتنی ہیں چار محمد حنفیہ علی علیہ السلام دے بیٹے محمد حنفیہ جیڑے مکہ جو واپس آئے سار محمد حنفیہ مکہ تاکہ امام حسین دے نال کا آئے سار تے مکہ جو دے واپس تترہ مستورہ جناب ام سلمہ حرم رسول مومنہ دی ماہ جناب ام البنین حضرت عباس دی ماہ اور ست سال دی امام حسین دی بیٹی ترہ مستورہ ایک لفظ دی کمی ہی ہو پوری کریے دے وین پڑی جناب پتا ہے انہاں پتا ہے جناب نہیں پتا سن لو محمد حنفیہ چاچا ہے اور جناب سجاد بتی عرب دے کلچر بیٹے نوں باپ چاہی آئی تے عرب مایوب سمہی دے سا چاچا چاہی آئی تے ان بائے سے عزت سمہی دے سا اس واسطے جناب امیل اکبر نوں چاہ کے کھڑان آلے حضرت عباس نے اور جناب سجاد نوں چاہ کے کھڑان آلے محمد چاچا ہوئے جس چاہ کے کھڑا ہے جدائی ایک سال اے انگل ضائع نہ جائے یعنی کہ چاچے بتیجے دی ملاقات جو وقفہ کتنے ایک سال آؤ کوئی سنی شیعہ غیر نے اس سے کلمہ نبیدہ پڑے آئے آؤ دوے کار کٹھے بھو تی میں حد بن کے منت کرنا میری بات سنو اگر حسن علی بات تیرہ رل کے حسیے رونہ لیے رل کے رویے گھر نبیدہ اجڑے آئے ایک سال تے بعد سکا چاچا بتیجے ایک مخاطب کی میں ہوتے ہیں السلام سلام علیکہ یا ایوہ زائف میرا سلام رنے تسی بھی ہو میرے مالا سجاد دی ڈھا نگر میرا سنان لا تیرے دین دی خاتریں ججڑے جڑا میں نون لولیاں دینداریاں ایکی دینداریاں اومن برڑا بیا جناب سجاد دوے ہاتھ پیشانی جرک پیشانی زخمی ہاتھ زخمی حالِ حالِ آواز آئی امیر المومنین دا پتر میرا بھی سلام بندے تھوڑے سمجھے بندے تھوڑے سمجھے جدنا کیایا میر المومنین دا پتر میرا بھی سلام ہن فیان دینے مومن معلوم ہون ہے مین مین جاننا ہے میرے بابین مین جاننا ہے سونا نہ لے ائی میرے بابین گھر نہیں گھر دیساں زر نہیں زر دیساں دو منگ دا رہی مینے گھر تُو منگ دا رہی مینے گھر اصلاں کا دیب وزرگان تکلیف نہیں گھر دی تُو میرے تو ڈھیر وڈائیں تیری داڑی صوف ہے تھوڑا رستہ چھوڑ میں اس خیمے تک جاں جڑا بندہ شیعہ ہے شیعہ لے گھر جمع ہے ماد ہی چھوڑی جو میرے سنن لگ خودہ وین آیا میں سیدہ میں دکھ لگے گا جدنا کیایا رستہ چھوڑ جنابِ سجاد سجاد با کر دے سر دے رکھے رکھ گیا دین علی بادشاہ دا پتر تُو بھی وڈا تیرا بابا بھی وڈا تیرا حکم بھی وڈا علی بادشاہ دا پتر قوت نہ آلا میں بے وڈا تُو امیر پیو دا پتر میں غریب پیو دا پتر حکم امیرہ دے جلدے نے غریبانی گاؤن سڑ دے میرا بہتر جو ہی کو رہ گئے مینے دی قسمیں میں بڑی مدت بعد آج اپنی مرزی نال بھیجا سیدان دائے دو سال ہو گئے نہ کوئی مرزی نال بہاڑ دے دا نہ کوئی کھلو مڈ دے فرمایا دو سال ہو گئے نہ کوئی مرزی نال بہاڑ دے دا نہ کوئی کھلو مڈ دے دکھی معلوم ہو نہ سدھم رہ سیدھا معلوم ہو نہ مگر میں بھی مجبور ہوں تو میرے تو ڈھیر وڈہ ہے تیری داڑی سفید میں ہی کلہ نہیں میرے نال پردے دار سجادہ نالی باک چادہ بطر میرے نال بھی آہاں مگر میرے نال اوپر دے دارے جیری کھلو دی گدین ہے سجادہ نینے میرے نال بھی آہاں جیڑیاں کھلو دیاں دے گدین ہے نو نو گھنٹے کھلو دیاں انفیاں در میں تل سمجھا نہیں سکیا میرے نال حسین باک شادی تھی آہاں باکر پیودیاں قدماتے حق رکھ گیا نیبا تم یاد میں حسین نبتر بسم اللہ جی بسم اللہ اوالا اماما تم یاد میں حسین نبتر نامیر اللہ جلدی نہ کر مد میرا چاچا مرندو پہلے نہ مر جو اٹھ میری کاندو گڑتا جو جناب باکر باپی دی کاندو چولا جا عبادہ علی باک شادہ اب ترے کماری میرے پیوگ دی کاندوے جی شیادی حائے نہ نکلی میں دکھ لگے گا جدن سجاب دی کاندے حنفیا دی نظر بھئیے دھا مار کے آندے نہیں انجل لگتا ہے تیرے چھوڑا میں نانا کوئی نائی آواز آئی مارے نالے بدل دے رہے ان کاندے نہیں بدلی علی دلال میں مرنا سوکھا میں نگینہ ہو میں والا نا پردہ بڑھائی نا پردہ دار نو آنکھوں لگ جا اس ویلے جناب سگرا چاچے دادا منہ پیانیے چاچا چاچے دنا لکھ دو گالی بہنگا چاچے دے میلے بھولے دائے میں نینج لگتا ہے میرا سجاد بھی اب بھولے اے تو پاک بیوی برکا پا کے ادری سجاد برداشت کر گئے نہیں جناب باکر تو نہیں ہویا ڈا مار کے آنے نبابا چنگی گالائی شام مر جائیدا او ایک میری بھوپی گولو برکا پا کے لگی میں سیدان دہ اللہ دہ شکر ادا کر بھوپین برکا نب گئی میں اوہ گریبہ جنیاں ترے بھوپیاں ننگے سار کذیج سبازہ موسیقی